آج کل ہر کوئی سنروف والی گاڑی خریدنا چاہتا ہے جو کی سنروف والی گاڑی دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور باہر نکلنے کا مزہ ہی الگ ہے لیکن سنروف صرف ٹاپ موڈل گاڑیوں میں ہی آتا ہے جس کو خریدنا سب کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ بیز موڈل گاڑیاں خرید کر آفتار مارکٹ سنروف لگوا رہے ہیں لیکن کیا آفتار مارکٹ سنروف لگوا نہ صحیح ہے یا غلط اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے کمپنی فیٹیڈ سنروف کافی ریسرچ کرنے کے بعد لگایا جاتا ہے جس سے گاڑی کی بیلڈ کوالیٹی پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن وہی آفتار مارکٹ سنروف لگانے کے لیے سب سے پہلے گاڑی کی چت کو کٹا جاتا ہے اور پھر سنروف لگایا جاتا ہے جس سے گاڑی کی وارنٹی اور بیلڈ کوالیٹی دونوں ختم ہو جاتے ہیں اور آٹیو کے حساب سے بھی یہ illegal ہے کمپنی فیٹیڈ سنروف کبھی بھی لیگ نہیں کرتی ہے لیکن وہی آفت مارکٹ سنروف سبھی بھی لیگ کر سکتی ہے